ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اگر میں اس محاورے کو تھوڑا سا بدل دوں اور میں کہوں کہ پاکستان کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو آپ کے مند میں کیا سوال آئے گا جی آج کا مدہ بھی بلکل یہی ہے ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمران ہو پاکستان کی سرکارے ہو پاکستان کی وزیراعظم ہو وہ ہمیشہ سے ایک لائن ایجنڈے پہ تو بولتے ہیں بھارت کو کوشنا بھارت کی نیتوں کی کمی بتانا اور خود کو بھارت سے بہتر بتانا لیکن جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ پاکستان سے بہتر ہیں ہر معاملے میں لیکن جب پاکستان بھارت پر کس حد تک جو نربھر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے اس کی نربھرتہ کم ہونے کے وجہے لگاتار بڑھتی چلی جارہی ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ سیزے طور پر کہتا ہے کہ ہم بھارت پر کسی بھی طریقے سے نربھر نہیں ہیں پاکستان بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے پاکستان بھارت سرکار کی کمیاں گنواتا ہے لیکن میں آج آپ کے سامنے باری جی منترالے کے کچھ آنکھرے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کومیرس منسٹری ہے اس نے کچھ آنکھرے رکھے ہیں ہم سب کے سامنے اور اس کے ذریعے ہم کو پہل چلے گا کہ جو پاکستان ہے وہ بھارت پر کس حد تک نربھر ہے اگر بھارت پاکستان کو ایکسپورٹ کرنا کچھ چیزیں بند کر دے تو پاکستان کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے پاکستان کی کچھ بزنسز بہت زبردست چوٹ لگی بہت گہرا نقصان پہنچے گا تو چلیے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نمشکار میں ہوں حرش ورما آپ دیکھ رہے ہیں بزنس شڑے جو نئے وزیر آزم آیا ہے پاکستان کے شہباز شریف جو رشتے ہیں وہ توڑ دیں گے ہم لوگ اس طرح کی لائن انہوں نے بھی رکھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دوہزار انیس میں لے جانا چاہتا ہوں جب عمران خان کی سرکار تھی تو کیا کیا تھا عمران خان سرکار نے موڈی سرکار نے دوہزار انیس میں ایک بہت بڑا فیصل لے تھا دنیا کو چوکا دیا تھا دھارہ تین سو ستر کا ختم کرنا جمبو کشمی سے اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کی اور سے بڑ بڑے ریاکشن آنے لگے بہت نیگٹیو بولے جانے لگا بھار سرکار کو لے کے اور ایسے میں کیا کیا عمران خان نے دواب میں کہیں یا پھر خود سے ایک پیسہ لیا انہوں نے بولا کہ ہم بھار سے سبی طریقے کے ویپار رشتے ختم کرتے ہیں یہاں تو عمران خان نے فیصل لے لیا لیکن میں آپ کو بتا ہوں اس کے بعد میں کتنی فضیعت ہوئی ان کی کتنی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار بیس میں جب کرونا آیا تو کرونا کے دور میں کیا ہوا پوری دنیا میں حالت بہت خراب تھی اور پاکستان کو بہت زیادہ ضرورتی دوائیوں کی اور میڈیکل ایک کیوپمنٹس کی میڈیکل کیئر کی چیزوں کی تو ایسے میں پاکستان نے بھارت سے مرد مانگی تو بھارت نے کیا کیا بڑا دل دکھاتے ہو بھارت نے پاکستان کی مرد کی اور پاکستان کو یہ سارے سمان ایکسپورٹ کیا تو اب سوچئے کہ بھارت بھارت ہمیشہ سے ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتا ہے لیکن بدلے میں پاکستان نے کیا کہ یہ ہم سب جانتے ہیں تو یہ بات تو عمران خان کی ہوگئے لیکن موجودہ سرکار جو ہے جو کی ابھی جو پردان منتری ہیں پاکستان کے شہباز شریف انہوں نے بھی یہ کیا انہوں نے بولا کہ ہم بھارت سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے ہر طرح کے ویپار سمبت کو ختم کر لیں گے لیکن حقیقت جو ہے وہ صحیح معنیوں میں کومیرس منسٹری کے آنکھڑے بتاتے ہیں بہت ہی حران کرنے والے آنکھڑے ہیں اور اس سے پتہ چلے گا کہ بھارت پر پاکستان کی کس حد تک نربھرتا ہے تو چلیے جانتے ہیں آنکھڑے یہ آنکھڑے جو ہیں وہ آہ میں آپ کو بتاؤں ویت ورش جو ہے ویت ورش دو ہزار بائیس تیس کے آنکھڑے ہیں جو اس سال کے شروعات کے دو مہینوں کے ہیں تو پاکستان نے بھارت سے دو سو بیاسی سامان امپورٹ کی ہیں آپ سوچیں دو سو بیاسی سامان امپورٹ کی جس میں سے جو سکسٹی سیون نے جو سامان تھے وہ چکستہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کپاس چینی چائے کافی مسالے ربڑ فل سبزیاں لوہ اسپات دنیا بھر مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کا سامان پاکستان نے بھارت سے امپورٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی میں آپ کو آنکھڑے بتاتا ہوں جو چوکانے والے جو ہی بتاتے کہ بھارت جو پاکستان کہتا ہے کہ ہم تو بھارت پر کسی طریقے سے نربان نہیں ہے بلکہ یہ آنکھڑا جھوٹ ہے جو پاکستان جو ہمیشہ سے دیتا ہے مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان ہم پر دگنا نربان ہو چکا ہے میں آپ کو ایک آنکھڑا اور بتاتا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گا یہ آنکھڑا جو ہے وہ ہے اسی سال کا اپریل مہی کے دو مہینے کا شروع آتیس سال میں تو پاکستان نے بھارت سے جو سامان آیات کر رہا ہے اس کی جو کل قیمت ہے وہ ہے 14.2 کروڑ ڈالر اب سوچیں اسی افدی میں پاکستان نے بھارت سے سات کروڑ ڈالر کیا تھا یعنی پچھلے سال پاکستان نے جو پچھلے سال تھا یعنی سات کروڑ ڈالر کیا تھا اور اس سال چولہ دو کروڑ ڈالر یعنی سوچیں دگنا آیات کیا اور یہ ہی نہیں چینی کی بات کیجئے چینی کے امپورٹ پر اس میں جو ہے وہ قریب آٹھ کروڑ ڈالر کیا ہے اب سوچیں کس حد تک پاکستان بھارت پر نربھر ہے اور جب ایسے بات کیا تو ہوائی کلو کی بڑھ بڑی باتیں کرتا ہے پاکستان کہ ہم بھارت پر نربھر نہیں ہیں لیکن حقیقت کومیرس منسطری کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کی نربھرت ہے کم ہونے کے وجہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو ایک ایسی لگی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بزنس سے چھوڑے ہر ایک اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے بزنس چھوڑے ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں